امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے تو ان کو شکایت آئی کہ ہمارے ایک امام ہیں وہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں فجر کی نمازیں پڑھاتے ہیں تو فجر کی نمازیں پابندی کے ساتھ عباس و طول اللہ کی صورت پڑھتے ہیں وہ تمام صحابہ مفسرین قرآن بھیجے تو عباس و طول اللہ کو نے پڑھا کہ اس کے نرکیابات ایکی صورت پڑھتا ہے تو انہوں نے کہا چلو امام کو بلاؤ جب امام کو بلائے تو اس نے پوچھا کہ یہ شکایت ہے اور ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں ہر فجر کی نمازیں صبح کو عباس و طول اللہ پڑھتا تو جنابی عمر نے پوچھا کس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں نا یہ اسم نبی علیہ السلام کو اللہ نے ڈانٹا ہے نا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو ڈانٹا ہے تو مجھے یہ ڈانٹ اچھی لگتی ہے تو میں یہ پڑھ کر وہ اپنے اندر کو سکون دیتا ہوں وہ ڈانٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو اس ڈانٹ کی وجہ سے میں ہر روز یہی صورت فجر کی نمازیں پڑھتا ہوں سیئر کی کتابوں میں آیا ہے کہ جنابی عمر نے کچھ نہیں کہا اور اندر چلے اور جب واپس آئے تو ان کے بعد ہاتھ میں تلوار تھی اور امام صاحب کا سر کٹ تو مقتجی نے پوچھا کہ ہمارے امام گردن زدنی تو نہیں تھا ان کا سر کیوں کٹا تو انہیں جواب دیا کس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی نفرت موجود ہے باہر کا ماحول احسائے کی یہ بتا نہیں سکتا جب یہ بتا نہیں سکتا تو آپ یہ صورت کی وجہ سے آپ نے اندر کی تسکین حاصل کرتا یہ منافع کہ یہ مومن نہیں ہے یہ بھی شکتر ہو آئے ہیں موسیقی